ویو ایس اس وقت ہم کھڑے ہیں کوئٹا تفتان جو انٹرنیشنل شہرہ ہے جسے آرسی جی شہرہ بھی کہتے ہیں یہ کوئٹا کو ایران کی طرف لے جاتی ہے اور بہت بڑی جو بارڈر پوائنٹ ہے اس روڈ پر واقع ہے آخری شہر تفتان ہم اس سے کوئی چالیس کلومیٹر آگے کھڑے ہیں جہاں ریکوڈک کا جو زیرو پوائنٹ ہے اب میرے پیچھے توزکی ٹاپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی بڑا زبردس قسم کا ٹاپ ہے یہاں ہر وقت ریتیلے ٹیلے اور توفان لگتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹاپ بند بھی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے کنٹیلر کئی دنوں تک فز جاتے ہیں لیکن اس ہائیوے کی اور اس پوائنٹ کی اہم جو چیز ہے وہ ریکوڈک جو سب سے بڑا بلوستان کا کاپر اور گولڈ کا منصوبہ ہے بلکہ دنیا کے بڑے منصوبے میں سے ایک ہے اس کی طرف جو زیرو پوائنٹ اور انٹری پوائنٹ جاتی ہے ہم وہاں پہ کھڑے میں تھوڑا آپ کو اگر دکھاؤں میرے دوست ایجاز کیمرہ میں میرے ساتھ آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ راستہ ویرانسہ جو کالی اور کٹی پہاڑی ہیں ان کی طرف جا رہا ہے ریکوڈک کی طرف یہاں سے چالیس کلومیٹر ریکوڈک دور ہے یہ چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر بہت سارے لوگوں نے اپنے آرٹس کے کمالات دکھائے ہوئے ہیں اور نام بھی بہت سارے لکھے ہوئے ہیں جو کچھ دل جلے ہیں کچھ جو آئے ہیں چالیس کلومیٹر اس طرف میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ تھوڑا ہم واگ بھی کریں تو راستہ نہیں ہے ایک بڑی سکیم ہے جس کمیشہ گیم چینجر کہا جاتا ہے پاکستان کے لیے بلوستان کے لیے لیکن انفرسٹیکچر کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی کمزور ہے آپ دیکھیں چالیس کلومیٹر کوئی عام گاڑی اس راستے سے نہیں جا سکتی صرف بڑی جو لینڈ پروزر اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں گو کہ یہ پراجیکٹ جو انٹرنیشنل جو فارمز ہیں ان کے حوالے ہیں تو یہاں سے وہ ٹریول کرتے ہوں گے تو انفرسٹیکچر ابھی تک نہیں بنا ایسا منصوبہ جو سالوں سے بلوستان کو اور پاکستان کو جس نے قسمت تبدیل کرنی تھی بلینز آف ڈالر دینے تھے لیکن ابھی تک جو اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں ہمارے پاس جو گزرے ہیں کیسز میں افتقار چودری نے جو بلنڈر کیے اس منصوبے کے ساتھ اور باقی جو تجربات کیے گئے مختل وقت اوقات میں ان کی وجہ سے یہاں انفرسٹیکچر تک جو نہیں بنا اور یہ واحد روڈ ہے جو جاتا ہے تابتان سے اور نوکنڈی کے درمیان ہے اور یہاں سے چالیس کلومیٹر ڈیپ جا کر بہت ہی ویران اور ڈیزرٹ اے ڈیلائکے میں ریکوڈک کی سائٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باتیں تو بہت سنتے ہیں اپنے ملک اور صوبے کی پلاننگ اور ڈیولمیٹ کے بطالق لیکن وہاں عملی طور پر کوئی خاص چیزیں نظر نہیں آتی آپ کو ہر طرف یہ ویرانی نظر آئے گی اور یہاں کوئی اس طرح چھوٹا سا نہ کوئی ہٹ بنا ہوا ہے نہ کوئی پوسٹ ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی سمجھیں کوئی ویٹنگ اسٹیشن کوئی آرامگاہ کوئی آنے جانے کا کوئی چیزیں بنی ہوئی ہو جس سے یہ پتا چلے کہ ریکوڈک ایک بہت بڑی سائٹ ہے اور تو اور آپ دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا کتنا چھوٹا بورڈ ہے یہاں کوئی مانیومیٹ بنانا چاہیے کوئی بڑا انٹری پوائنٹ ہونی چاہیے کوئی بڑا بورڈ ہو جو ڈیل کرے لوگوں کو بتائے جو آتے جاتے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں انٹرنیشنل روٹ ہے اس کو لندن شہرہ کا آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کو ذرا گائیڈ کرے کہ بلوستان کی اور پاکستان کی منرل کی ایک بہت بڑی جو سائٹ ہے وہ یہاں موجود ہے اور یہاں سے وہ راستہ جاتا ہے لیکن اس کے آنڈر کانٹریری آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے کہ یہ ایک ویرانہ ہے ہم خود ریکوڈک کا چھوٹا سا بورڈ دیکھ کر جب ہوا نے اور مٹی نے ہمارا راستہ روکا تو ہم یہاں روک گئے اور یہ پوائنٹ اس طرح ملتا بھی نہیں عام لوگوں کو جو گزرتے ہیں وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ اتنی تیزی سے لوگ گزر جاتے ہیں یہ چھوٹا سا بورڈ جو ہے تین بائے چار کا وہ کسی کو اور مٹا ہوا بورڈ نظر بھی نہیں آتا کہ یہاں سے ریپوٹک کا راستہ جاتا ہے جو کہ ہمارے صوبے کی ایک بہت ہی بڑی جو سائٹ ہے منرل کی اور اس سے ہمارے بہت سارے خواب جڑے ہوئے ہیں اس سے ہماری معیشت جڑی ہوئے ہیں لیکن اگین جس اس بلوچستان اور آپ یہ کمالات صرف بلوستان بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو ایک بڑی سائٹ کا چھوٹا بورڈ تک نہیں